اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ یہ دیکھیں جی یہ بلیک انجل ہے اور اس طرح کی لش حالت میں میرے خیال میں کسی جگہ ہوگا پاکستان میں بہت ہی خوبصورت ہے فائن مغل سن ریجسٹرڈ ٹسکا زیلا سیالکوٹ والوں نے بنایا تھا اس کو یہ آج سے تقریباً پچاس سال پروانی ٹیکنالوجی تقریباً ہاتھ جائے گا یہ ہی ہوتے تھے اب یہ دیکھ کے بہت سرپرائزنگ ہے تو میں نے کہا دوستوں بھی شیئر کر دوں یہ اس کا وہ ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ جو پریشہ رینجی اس سے یہ سیل سٹارٹ ہوتا ہے یہ آپ کو چلا کے بھی دکھائیں گے بہت ہی زبردہ طریقہ ہے یہاں کے جو ساپ نے اس کو لگایا ہوا ہے پہلی دفعہ میں نے اس کو دے گا ہے جی سیل سٹارٹ اس پریشر میں آپ دیکھیں اس میں پریشہ نبرا رہا ہے یہ والجب کھولیں گے تو وہاں پہ یہ سٹارٹ ہو جائے گا اس لئے ایک بندہ دو بندہ اس کو آسانی سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ آٹھ ہنسکرائز کے پر بہت چلائیں گے یہ دیکھیں جی حمزہ ابراہیم آسان اور رومان انجوائے کر رہے ہیں جاؤں کے ذریعے ہیں بہت ماشاءاللہ اچھی کنڈیشن میں اور اس کو سٹارٹ کرنے چل کریں تھوڑی سی سیٹنگ کر کے جب وہ پریشر ریلیس کریں گے یہ چیز عالم گیرز اہمدانی ہیں انہوں نے یہ سیٹ اپ کیا ہوا اس کا یہ دیکھیں جی پریشر کیا اور یہ سٹارٹ سٹارٹ واو امیزن اس کو شیئر کر رہے ہیں اگر اس کے مقابلے کا کسی کے پاس ہے تو اس کو شیئر کر رہے ہیں یہ محمد پور میں انسٹال لے جی اس اسٹارٹ ہو گیا اب بغیر کسی محنت کے لیے انسٹارٹ کیا ہے اور اس کی ایک کنڈیشن بھی بہت اواز آتا ہے مجھے بہت پسند آیا ہے اس لیے میں نے کہا اس کی ویڈیو بنا آتا ہے تو اس کو شیئر کرتے ہیں اس کا پانی آپ دیکھیں اور اس کی آواز بلکل کام ہے ساؤنڈلیس ساؤنڈلیس آمین کا فیشر بھی جو جانا ہے اور اس کا شورب ہی نہیں جیسے آم پیٹر کا شورب بھی جانا ہوتا ہے اس نے بالکل ہی ساؤنڈلیس ہوتا ہے مجھے ہی آمان ساؤنڈلیس یہ رومان کو جی روزہ لگا ہوا تھا انہوں نے نہ آنا تھا اس لئے اس کو سٹارٹ کروائے غلوان سے اس کو باپر کرتا ہی لے تھوڑے آوٹنگ کے لئے انہوں گا ہے تو یہاں دیکھ اللہ درستا contempl button اللہγο لوگ ہے نہیں کم ڈبوری کے س Stack اچھے ڈبوری سے اپنا اڈے نیچے آپ کو اس طرف دکھاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں تقریبا 13 فٹ ہوں گا کہہ رہا ہے یہ 20 فٹ ہمارت ہے ہمارت ہے کہ پاکی پاکا ہے ہمارت ہے ہمارت ہے ہمارت ہے کمنٹس میں اور حسنان ذائق لیے شیئر کریں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ دوستو پھر ملیں گے